بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور تریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلہیں ہم سریڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفر آف ایکشنیبل کلیم اور اس کا ہم پارٹ سیکنڈ کر رہے ہیں اور اس میں جو آج ہم اسی سبجیکٹ یا جو ٹاپک ہم نے پارٹ فرسٹ کے اندر سٹیڈی کیا ہے ایکشنیبل ٹرانسفر آف ایکشنیبل کلیم کے اندر اس کا آج دوسرا ایسا کریں گے اور اس میں جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ایک سو تینتیس ایک سو چونتیس اور ایک سو پینتیس تین سیکشنز ہیں تو دوستو یہ جو ہیں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ تھوڑی سی مختلف ہیں اور تھوڑی سی آپ ان کو ساتھ کنڈیشنز نہیں کہہ سکتے ہیں اور اسی نویت کی ہیں اگر تھوڑی سی مختلف ہے لیکن اسی نویت کی ہیں تو اس کے اوپر میں نے آج ایک الگ یہ بنا رہا ہوں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ پا جیسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بیلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر ٹاپک ہے سیکشن 133 ورانٹی آف سولونسی آف ڈیٹر یعنی کہ جو بندہ مکروز ہے اس کے کرزے کی زمانت اب یہ جو ایکشنیبل ٹرانسفر ایکشنیبل ڈیٹ ہے ایکشنیبل کلیم ہے اس کے مطالق کل گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے یا اس کے پارٹ فاسٹ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشنیبل کلیم وہ ہوتا ہے جو آپ کا انسکیورڈ ڈیٹ ہوتا ہے یا اس سے ملتی جلتی جو معاملات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مثال میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو پارٹ فاسٹ کے اندر یہ دی تھی کہ کوئی بندہ آپ سے کرز لیتا ہے اور آپ اس کو کرز دے دیتے ہو اور بعد میں وہ کرز آپ کو لٹاتا نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی پروپ نہیں ہے تو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے ٹرانسفر اپ پراپرٹی ایک بنانے والوں نے اس کے اندر ایک سیکشن ایک سو تیس ڈالی اور اس کے اندر انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا کہ جب آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے اور آپ کے پاس پروپ کوئی نہ ہو تو آپ اپنے کرزے کو یا اپنے ڈیٹ کو یا جو آپ کا کلیم ہے ایکشنیبل کلیم ہے آپ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہو آپ کو اس کو بیج بھی سکتے ہو اور وہ جو ٹرانسفر ہوگی پھر وہ ریجسٹرڈ ہوگی وہ ریٹن ہوگی اور اس کے بعد جو بندہ آپ سے وہ خریدے گا یا جس کو آپ ٹرانسفر کریں گے وہ ٹرانسفری پھر جو بندہ مقروض ہوتا ہے اس سے بزریہ کورٹ یا آؤٹ آف تی کورٹ اس سے اپنا وہ جو رقم ہے وہ بصول کر سکتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے اس سے اگلی بات کی ہے سیکشن ایک سو تین تیس کے اندر کہ برنٹی آف سالونسی آف ڈیٹر اب ایک بندہ جو ہے اس کے مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک بندہ جو آپ کے پاس یا فر ایکسپل جو کہتے ہیں آپ میرے پاس آتے ہو اور مجھ سے آپ کہتے ہو جی کہ مجھے دس ہزار پی چاہیے میں نے اپنے بچوں کے فیس دینی ہے اور میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں جب میں نے آپ کو وہ فیس اپنا وہ پیسے دے دیے اور آپ سے میں نے کوئی ریٹن نہیں لیا کوئی ثبوت نہیں لیا کوئی میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ مجھے پیسے واپس نہیں کرتے تو میں وہ اپنا اگر وہ کرزہ جو ہے جو آپ نے مجھ سے لیا ہے میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں کسی تیسرے بندے کے ہاں اس کو فروت کر دیتا ہوں اور اس کو ریجسٹر بھی کروا دیتا ہوں تو وہ شخص جس کی اوپر میں آپ کا کرزہ جو ہے وہ فروت کروں گا یا اس کو دوں گا تو وہ شخص مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کی زمانت چاہیے مجھے تو اس کی زمانت کو یوں ہوتی ہے کہ جب وہ مجھ سے معایدہ کرے گا یعنی کہ ایکشن ایور کلین کی ٹرانسفر کا جب وہ میرے ساتھ معایدہ کرے گا یا میں اس کے ساتھ معایدہ کروں گا تو وہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ اس چیز کی کیا گرنٹی دیتے ہو آپ یہ بیچ رہے ہو آپ مجھے اس بات کی کیا گرنٹی دیتے ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں جس وقت آپ نے مجھ سے پیسے لیے اور آپ مجھے دے نہیں رہے اگر آپ کے پیسے ہوتے تو آپ مجھے دے دیتے تو میں یہ آپ کو اب آپ مجھے پیسے دے نہیں رہے اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے کرزے کو بیچ دیا اب جس شخص کے اوپر بیچا وہ مجھے پوچھ سکتا ہے وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس چیز کی کیا گرانٹی ہے اس چیز کا کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ وہ بندہ مجھے پیسے دے گا تو اس کی پھر یہ گرانٹی یہ اس کی یہ آپ کی یہ ٹرانسفر جو ہے یہ اس وقت موثر افیکٹیو ہوتی ہے ایکشنیبل ڈیٹ کی کہ جب وہ بند جس بندے کی جس بندے نے آپ سے کرزہ لیا یا مجھ سے کرزہ لیا اگر آپ نے تو میں پھر آپ کی اگر زمانت ہوں اس بات کی کہ یہ بندہ صاحب حصیت ہے یہ بندہ سالونٹ ہے یہ بندہ پیک کر سکتا ہے اگر میں اس بات کو اس چیز کی گرانٹی دیتا ہوں تو پھر وہ میرا معایدہ جو ہے جو میں نے اس کو ایکشنیبل کلیم کا جو معایدہ کیا سوری تو وہ اس بندے کو یقین آ جائے گا تیسرے بندے کو ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ اگر اس کی زمانت دے رہا ہے وہ بندہ پیسے دے دے گا وہ صاحب حصیت ہے وہ صاحب جائدات ہے وہ اس کے پاس وہ کافی مال ہے وہ بندہ دے سکتا ہے تو پھر میں اس کی زمانت دے سکتا ہوں کہ ہاں بھائی وہ بندہ صاحب زمانت اپنا وہ صاحب حصیت ہے اور وہ آپ کو واپس کر سکتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ جو تھارٹ پرسن ہے وہ میرے ساتھ ایکشن ایبل کلیم کا یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن کرے گا اب یہ جو یہ جو زمانت ہوتی ہے یہ زمانت اس وقت کے لیے ہوتی ہے اسی وقت کے لیے محدود ہوتی ہے کہ جس وقت میں اس کے ساتھ ایکشن ایبل کلیم کو ٹرانسفر کرنے کا جب تیسری بندے کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں یہ اسی وقت کے لیے ہوتی ہے اور اسی وقت کے لیے محدود ہوتی ہے کچھ حرصے کے لیے دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے چار مہینے چھ مہینے کے لیے تو اسی وقت کے لیے وہ ہو سکتی ہے اور یہ زمانت یہ اسی حد تک ہوتی ہے کہ جتنا اس کا کرزہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی اور یہ دوسری زمانت یہ ہوتی ہے دوسرا اس وقت کے لیے محدود ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اس کے ساتھ وہ معایدہ کرتے ہیں یا مثال کے طور پر کمیٹس نہیں ہیں آپ کچھے اس کے اوپر اس کے اوپر لیور کے اوپر کام کر رہے ہو یا ڈیلی بیچ کے اوپر کام کر رہے ہو آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اگر آپ کی کوئی دس دن کی بیس دن کی دو مہینے کی اگر وہ تنخواہ ان کے پاس پینڈنگ ہے تو آپ اگر وہ بیچ دیتے ہو تو وہ جو بندہ ہے جو آپ سے جس کے اوپر بیچ دیو ہے ٹرانسفری ہوئے وہ آپ سے زمانہ طلب کر سکتا ہے کہ آیا کہ ہاں بھائی وہ بندہ پیسے دے سکتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی وہ فیکٹری والے جو ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں آپ یہ کلیم کر سکتے ہو تو یہ اس کی سالونسی کی جو ہے وہ شورٹی دینی پڑتی ہے اس کی ورانٹی دینی پڑتی ہے اس کی زمانہ دینی پڑتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن من تھرٹی فور اب سیکشن من تھرٹی فور جو ہے اس کے اندر مٹ گیج ڈیٹ کی بات کی گئی ہے کہ یہ مٹ گیج ڈیٹ جو ہے اس کی اگر یہ ایکشن نیبل کلیم ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ جو ٹرانسپور آف پروپرٹی ایک بنانے والے یہ علام میں کر جو ہیں انہوں نے یہ بات انہوں نے وضع کی ہے اس کے اندر کہ جہاں کوئی پروپرٹی جو ہے وہ آپ نے مارٹ گیج کی اور وہ مارٹ گیج کی جو رقم ہے وہ آپ کو پنڈنگ ہے مل نہیں رہی اور اور اس میں یا مارٹ گیج کا جو ڈیٹ ہے اس میں جس بندے کے جس بندے نے ایک اس میں مارٹ گیج کے اندر دو لوگ ہوتی ہیں ایک بندہ جو ہے اس کے پاس زمین ہوتی ہے اور مارٹ گیج یہ ہوتی ہے اور مارٹ گیج جو ہے وہ اپنی زمین دے کر دوسرے بندے کو یا اس کو ڈاکومنٹس دے کر اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس دے کر وہ اس سے وہ کرز لیتا ہے اب اس جگہ یہ جو اس سیکشن ون تھرٹی فور کے اندر بات کی گئی ہے یہ ایسی مارٹ گیج کی بات کی گئی ہے جس کے اندر وہ سیمپل ایک ڈیڈ تیار کی جاتی ہے یا وہ قاخص تیار کیے جاتی ہے وہ اپنا مارٹ گیج ڈیڈ تیار کی جاتی ہے اور مارٹ گیج جو ہوتی ہے وہ مارٹ گیجر جو ہے وہ مارٹ گیجی کو دیتا ہے اور اس سے رقم لیتا ہے اور اپنی زمین کا پوزیشن اس کو نہیں دیتا اور ایسی صورت میں جو وہ مارٹی گیجی جو ہے اگر وہ جو ہے مارٹی گیج کی جو ڈیٹ ہے یا جو رقم ہے اس کو وصول کرنے کے لیے اس وہ جو قغضات ہیں وہ بیچ دیتا ہے وہ ایکشنیبل کلیم ڈیکلئر کر کے ان کو سیل کر دیتا ہے یا ٹرانسپر کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ جو قرضہ جو ہے وہ جو مارٹی گیج ڈیٹ ہے تو اس کے اندر انہوں نے اصول یہ بازے کیا ہے کہ جب مارٹی گیجی جو ہے اس کو وہ رقم اصول ہوتی ہے مارٹ گیج کی تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا ایک تو مارٹی گیجی ہو گیا اور ایک ٹرانسپری ہو گیا اب مارٹی گیجی نے وہ ڈاکومیٹس بیچ دیئے ایکشنیبل کلیم کے ایکشنیبل ڈیٹ کے مارٹی گیجی ڈیٹ کے اس نے ڈاکومیٹس بیچ دیئے اس کو اپنا ٹرانسپری کو نے دے دیئے اب یہ جو مارٹی گیجی رہے اگر یہ رقم واپس کرتا ہے بیفور دی کورٹ یا آوٹ آف دی کورٹ وہ پیسے واپس کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو اس کی اوپر جو اخراجات آئے ہوں گے اس مقدمے کی اوپر جو اخراجات آئے ہوں گے جو ٹرانسپری نے کیا ہوں گے مارٹی گیجی نے جب اس کو وہ ڈیٹ سیل کی ہوگی یا وہ جو ڈیٹ سیل کیا ہوگا یا وہ جو مارٹی گیجی ڈیٹ جو ہے اس کو سیل کی ہوگی تو اس کو جو اس کے اوپر اخراجات آئیں گے سب سے پہلے وہ ڈیڈاکٹ کیے جائیں گے وہ جو مارٹی گیجر سے رقم مصول ہوگی اس کے بعد وہ جو رقم ہے اگر اس نے یہ جو مارٹی گیجی ہے اگر ایکشنیبل ڈیٹ جو ہے مارٹی گیج کا ایکشنیبل ڈیٹ ہے یہ اس نے اگر اگر دیو کنسلیٹ دی ہے تو یا تو اس میں بداؤ کنسلیٹریشن کے بات کی گئی ہے تو پھر اس کی جو رقم ہے وہ پھر ٹرانسفری جو ہے پہلے وہ اپنا خرچہ اس سے وصول کرے گا اور اس کے بعد جو اصل رقم ہے جو مارٹی گیجی کے بنتی ہے اس کو دے گا اگر بداؤ کنسلیٹریشن ہے اگر بد کنسلیٹریشن ہے تو پھر وہ خود وصول کرے گا اور اس کے بعد اگر جو ریزیڈیوز ہیں یا جو بکایجات ہیں وہ رقم جو ہے جو بندہ اس کا انٹائٹل ہوگا اس کو دی جائے گی میں آپ کو ایک بار پھر یہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں مٹکی ڈیٹ آپ اپنا مائٹ کلین کر لیں اب یہ ہے کہ دو لوگ ہیں ایک کے پاس زمین ہے اور ایک کے پاس پیسے ہیں اب جو زمین ہے اونر آف تی پراپرٹی اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنی زمین جو ہے کسی دوسرے بندے کے پاس جا کر یہ اس کو رین کرتا ہوں مٹ گیج کرتا ہوں اور اسے رقم لیتا ہوں اور یہ سیمپل مٹ گیج کرتا ہے اور یہ ایک اپنے پراپرٹی کا ڈاکومنٹ اس کو دے دیتا ہے اور ساتھ میں وہ ایک رسید دے دیتا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے اب یہ مٹی گیجر اس کو پیسے مٹی گیجی کو واپس نہیں کرتا اور مٹی گیجر مٹی گیجی جو ہے یہ بجائے کسی اور اس کے اس کے پاس یا اگر کوئی اس کے پاس رسید نہیں ہے کاغذ تو اس کے پاس پڑھے ہیں لیکن رسید نہیں ہے تو مٹی گیجی کے پاس کوئی اور دیگر رائٹ وہ اگر وہ حاصل نہیں ہے اگر وہ یہ سلسلہ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ جو کاغذ ہیں مٹی گیجر کے جس کی بنیاد پر اس نے اس کو پیسے دیئے تھے کاغذ لیے تھے اور پیسے دیئے تھے اگر وہ کاغذ بیچ دیتا ہے کسی تیسرے بندے کے اوپر ٹرانسفری کے اوپر تو ٹرانسفری جو ہے اگر وہ وہ اپنا طریقہ کار ایکشن ایکشنیبل ڈیٹ کی جس طرح وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے وہ خرید دیتا ہے مٹی گیجی سے وہ ڈاکومنٹ خرید دیتا ہے وہ ریجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں وہ اپنا ان کا جو ایکشنیبل ڈیٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اپنا ریجسٹرڈ بھی ہے اور اس خرید دیتا ہے اب اس کے بعد وہ عدالت جاتا ہے وہ ٹرانسفری اس مٹی گیجر کے گینسٹ کیونکہ مٹی گیجی تو درمیان سے نکل گیا مٹی گیجر کے گینسٹ جاتا ہے عدالت کے اندر یا آوٹ آف دی کورٹ اس سے وہ رقم حصول کر لیتا ہے تو اگر اس اپنے ٹرانسفری کا مٹی گیجی کے ساتھ بیت کنٹریکٹ کنسٹریشن اگر معاہدہ ہوئے تو پھر تو یہ درمیان سے نکل جائے گا اگر بیت آوٹ کنسٹریشن اس کا معاہدہ ہوئے ٹرانسفری کا اور مٹی گیجی کا تو جو رقم مٹی گیجر سے حصول ہوگی سب سے پہلے یہ جو ٹرانسفری ہے اپنے وہ جو مقدمے کے اوپر یا کیس کے اوپر جو اخراجات آئے ہوں گے جو ایکسپینسس اس نے برداشت کی ہوں گے وہ رسیب کرے گا اور اس کے بعد وہ جو اصل وہ جو رقم ہے اگر اس نے وہ مٹی گیجی کے ساتھ بیت آوٹ کنسٹریشن کا معاہدہ کیا ہے تو پھر وہ اس کو دے گا اور جو باقی پاسے بچیں گے وہ جو اس بندے کا انٹائٹل ہوگا اس کو دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون تھرٹی فائی اب سیکشن ون تھرٹی فائی کیا کہتی ہے سیکشن ون تھرٹی فائی کہتی ہے کہ ازائنمنٹ آف رائٹس انڈر پالیسی آف انشورنس اگنس فائر اب اس کے اندر یہ ہے کہ دو لوگ ان کا اگر معاہدہ ہو گیا کسی ایک دو لوگوں کا معاہدہ ہوا ایک انشورنس کمپنی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک عام بندہ ہے ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کسی فصل کو انہوں نے کر دیا انشور کر دیا کہ اس کو انشور کرتے ہیں تاکہ اس کو آگ نہ لگے آگ سے تافز کے لیے وہ اپنی کلٹیویٹیبل لینڈ کے اندر جو پروڈکٹ ہے یا جو اس کی اگرو پروڈیوس ہے یا جو فصل ہے اس کو وہ انشور کروا دیتا ہے ایک بندہ انشورنس کمپنی کے پاس اس میں اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے جیسے بندے نے انشورنس کروائی ہوگی وہ بندہ اپنا پانیسی جو ہے جو انشورنس پانیسی ہے وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کو بیچ دیتا ہے یا اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے چاہے وہ بید کنسنڈریشن کرتا ہے یا بیدہ کنسنڈریشن کرتا ہے یا اگر وہ اس کو سیمپلی اس کو فروت کر دیتا ہے یا اس کے اوپر انڈورز کر دیتا ہے یا اس کو ریجسٹر کروا کے اس کو وہ آگے فروت کر دیتا ہے تو جو شخص جو اس کو بیچنے والا ہوگا جو اس پالیسی کی تحت اس کو اگر فصل کو آگ لگتی ہے تو آگ لگنے کے صورت کے اندر جو اس کو تعفضات حاصل ہوتے ہیں جو رائٹ اس کو حاصل ہوتے ہیں جو اس نے کلیم حاصل کرنا ہوتا ہے اگر اس فصل کو آگ لگ جاتی ہے تو جو یہ جو بندہ انشورنس کرنے والا ہوتا ہے جس نے اپنے فصل کو انشورنس کروایا ہوتا ہے جو اس بندے کو انشورنس کروانے والے کو فسٹ جو ہوتا ہے بندہ جو اس کو رائٹ حاصل ہوتے ہیں جو اس کو لائیبیلٹیز رائٹس جو اس کو حاصل ہوتے ہیں اس پالیسی کے تحت وہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹرانسفری کو کہ جس کے اوپر اس نے اپنے پالیسی بیچ دی اور جب اس فصل کو خدا نہ خواستہ ہے یا فاردی سیک آف آرگومنٹ اگر اس فصل کو آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے جو ٹرانسپری جو ہے یہ جو کلیم کرنے کا انٹائٹل ہوگا اگر اس کو فصل نہیں لگتی تو جو بیمہ پالیسی کی تاہر دیگر اس کے اندر اس کو بینیفیٹس حاصل ہیں وہ ان بینیفیٹس کا بھی ادروائز اقدار ہوگا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فصل کو آگ لگے یا نہ لگے دونوں صورتوں کے اندر جو رائٹس ہوتے ہیں جو بندہ انشور کرواتا ہے اپنی فصل کو آگ سے تافز یعنی کہ سکورٹی پرام فائر اور اس کو تافز انشور کروا دیتا ہے کسی کمپنی کے پاس تو اس دوران اگر وہ اپنے اس کو بیچ دیتا ہے یا لقصان ہونے کے بعد فصل کو آگ لگنے کے بعد اگر اس کو وہ پالیسی بیچ دیتا ہے کسی تیسرے بندے کے آت اور وہ سمجھتا ہے جی کہ میں کہاں اس کے اوپر دعویٰ کروں گا کہاں میں جاؤں گا ان کے پیچھے کہاں ان سے میں وہ پیسے ریکاور کرتا رہوں گا وہ اپنی پالیسی بیچ دیتا ہے تو جس طرح جس وقت وہ اپنی پالیسی بیچے گا تو وہ اپنے تمام جتنے اس کے اختیارات یا اس کے پاس پاور ہوں گے یا اس کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ٹرانسفری کو منتقل ہو سکتے ہیں وہ ٹرانسفری جو ہے آگ لگنے کے صورت میں وہ بیما کمپنی جو ہوتی ہے یا انشورنس کمپنی جو ہے ان سے وہ وصول کر سکتا ہے بزریہ کورٹ بھی کر سکتا ہے اور آفٹ اپ تی کورٹ بھی کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا آپ کو سمجھ بھی آگے ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگے تو کائنڈی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو آگے لائک بھی کریں اور اگر آپ کوئی کوئیسن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اس بابت اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ